اسلام علیکم ابھی ہم بنانے والے ہیں پینٹا گون پینٹا گون کو اگر میں بتاؤں پینٹا گون کی پانچ سائیڈز ہوتی ہیں ٹھیک ہے اور پانچ سائیڈز کا جو ہوتا ہے وہ انگل وہ اقل ہوتا ہے اس میں انگل جو استعمال ہوتا ہے وہ 108 ڈگری ہوتا ہے ٹھیک ہے ابھی ہم جب انٹا گون بنائیں گے اس کی ہر سائیڈز ہے وہ چار انچ ہوگی ٹھیک ہے جیسے میں ابھی تی میری سیٹ ہے یہاں پہ دس سے چار انچ تک ایک لائن لگاتا ہوں ٹھیک ہے یہ میرے پاس چار انچ کی لائن آگئی اب جو میرے انگلز نکلیں گے وہ ایک اس پوائنٹ سے نکلے گا اور ایک اس پوائنٹ سے نکلے گا ٹھیک ہے اب میں سب سے پہلے نائنٹی ڈگری کا انگل ڈیفائن کر لیتا ہوں اگر میں اس کو یہ رکھتا ہوں یہاں سے زیرو ہے تو میں اس کو یہاں پہ رکھ کے یہ نائنٹی ڈگری مارک کر لیتا ہوں یہ میں صرف آپ کو یہ ریفرنس بتا رہا ہوں کہ ہم ایک سو آٹھ کا انگل وہ کیسے میرے کریں گے ٹھیک ہے یہاں سے اس طرف جو آ رہے ہو ہم اگر اس کو رکھتے ہیں تو وہ یہ نائنٹی ڈگری ہے ٹھیک ہے اب یہ نائنٹی ڈگری کی بات تو رہی ہے اس کا مطلب نائنٹی سے یہاں پہ جائے گا تو وہ ون ایٹی ڈگری کی طرف جائے گا جیسے اگر آپ اس ڈ کا دیکھیں تو یہ زیرو ہے یہاں سے ڈگری بات جال جاتا ہے coi جاتا ہے تو ڈگری جتا ہے اور ادر سے پھر �ان ایٹی ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اسی طرح ایدر سے یہ خوف رنلس 2 تو یہ ہمارا یہ لائن ہے اور اس کے بعد یہ ہمارا یہ انگل آ رہا ہے اب اس کا مطلب باہر کی طرف انگل نکل رہا ہے ٹھیک ہے میں یہاں پہ رکھتا ہوں انگل کیسے نکالیں گے یہ پوائنٹ یہ لائن جو ہے وہ اس کے پہلل ہونی چاہیے اور یہ جو پوائنٹ ہے ٹھیک ہے یہ اس پوائنٹ پہ آنا چاہیے جہاں سے آپ کو انگل چاہیے یہ ہم نے یہ در رکھا جب ہم اس کو پہلل کر لیتے ہیں بلکل یہ یہاں پہ پہلل ہو گئی ہے تو یہ بلکل اگزیک نائنٹی پہ آتی ہے ٹھیک ہے اب ہم یہاں سے اس طرف گنیں گے ہنڈرڈ یہ ہو گیا ون ٹین گتر ہو گیا اب ہن ٹین سے دو پوائنٹ ادھر نکال لیا ہنڈرڈ سے ایٹ پوائنٹ گل لو ہم نے یہ نشان مارک کر لیا ٹھیک ہے اب ہم اس والی اس والے پوائنٹ سے اس کو ملا دیں گے آپ کی کوشش ہونی چاہیے آپ جب بھی اس طرح کی مارک لگا رہے ہوں کیونکہ یہ چھوٹے چھوٹے مارک ہے آپ کا جو ہے نا وہ لٹ جو سکھ ہے وہ بلکل شاپ ہونا چاہیے بھریک ہونا چاہیے ٹھیک ہے اب جیسے بھی مارک لگانے کی کوشش کر رہے تھے یہ تھوڑا سا موٹا ہے تو مدد پوائنٹ کا فرق آ جاتا ہے اکریسی کے لیے آپ کی جو ٹھول ہے وہ بڑے شاپ ہونے چاہیے ٹھیک ہے ایسے ہی اب ہم ادھر کو مارک کر رہے ہیں جب ہم ادھر مارک کر رہے ہیں تب یہاں سے یہ 0 ہو جائے گا ٹھیک ہے ادھر 90 ڈکری آئے گا سیم ایسے ہی اور پھر ہم ادھر کو 108 لیں گے اب ہم یہ پوائنٹ ہا ہمارا ہم ادھر رکھتے ہیں اس کو ٹھیک ہے اگر آپ کو لگے کہ یہ تھوڑی سی اسی الگی ہے اسی الگی ہے اس کا حل کیا ہوتا ہے آپ نے اس کو رکھا ٹھیک ہو ٹھیک ہے آپ کی یہاں پہ لگ ہے تو آپ نے اس کو اس کے ساتھ ہی سیٹ کر لیا ٹھیک ہے جب اس کے ساتھ سیٹ کرو گے تب یہ اگزیکٹ اسی اسی لائن پہ رہے گی آپ نے پوائنٹ نکال لیا وہاں پہ اور یہ آپ نے اپنی گنتی کر لیا جو کہ یہ بنتا ہے ٹھیک ہے اب یہاں سے اس کو مارک کر لیتے ہیں ٹھیک ہے یہ مارک ہو گیا اب ہمیں کی چاہئیے یہ ہماری چار انچ تھی تو یہ لائنس بھی ہمیں چار انچ چاہئیے چار انچ پہ جا کے ہم یہاں پہ لائنس لگا لیتے ہیں یہ تھوڑی سے کم تھی اس کو میں نے بڑھا لیا یہ یہاں تک چار انچ چلی گئے اور یہ تھوڑی بڑی ہوئی ہے اس پہ میں نے مارک لے لیا ٹھیک ہے یہ مجھے یہاں پہ چار انچ مل گئی ہے ٹھیک ہو گیا اچھا جی اب ہم جب یہ دیکھ رہے تھے اس کو زیرو کنسیڈر کر رہے تھے اب ہم اس کو زیرو کنسیڈر کریں گے ٹھیک ہے وہ کیسے یہ ہماری زیرو کے لائن ادھر چلی گئے ہم نے یہ مارک ادھر رکھا اس کی کو ہم پہلے ایسے دیکھ رہے تھے اب ایسے گھما لیا اس مارک پہ رکھتے ہیں جب ہم ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تب ہم یہ نائنٹی سے آگے گنتے ہیں کیونکہ یہ زیرو ہے یہاں سے سیدھا یہ نائنٹی چلا گئے ہمیں نائنٹی کے آگے انگل چاہیے ایک سو آٹھ ہم نے یہ اپنا مارک لے لیا اور پھر اس مارک سے ہم نے نائنٹ لگا دی ٹھیک ہے ایسے ہی یہ ہماری چار انچ کی ہم اس پہ ادھر رکھتے ہیں ٹھیک ہے ہم یہاں پہ اپنا انگلے لیتے ہیں ٹھیک ہے یہ اکوریٹ بنی ہے کہ نہیں بنی اس کے لئے ہم کیسے چیک کریں گے کہ اگر ہم نے یہ چار انچ رکھا تھا یہ چار انچ ہے تو یہ سارے ہی چار انچ ہو گئی ٹھیک ہے ہم اس کو رکھ کے دیکھتے ہیں یہ دیکھیں یہ بھی چار انچ ہے اور یہ بھی چار انچ ہے ٹھیک ہے اور ایسے ہی یہ بھی چار انچ ہے اس کو فائنل کرتا ہوں ہم ٹھیک ہے ہو سر کھیں ہم ٹھیک ہے یہ جو 0 تھا یہاں سے ہمارا یہ اینگل ہو گیا یہاں سے ہماری چار انچ ہے تو یہ بھی چار ہے یہ بھی چار ہے یہ بھی چار ہے